بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پھر ہم آگے بڑے اور اوپر چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا اور بالا آخر ساتھوں آسمان پر پہنچے یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آیا جیسے ایک بہت بڑا سمندر فرشتے کہہ رہے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام مجھ پر ایک بہت بڑی حیبت تاری ہوئی سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہوئے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ میرے اس بندے کا عمل نام اللیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا اسی میں ان کی واپسی ہوگی اور ایک بار پھر اسی زمین سے انہیں اٹھاؤں گا شدید رعب حیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کی متعلق جان سکتا ہوں انہوں نے کہا اپنے جسم کو ان قریب تم دیکھ لوگے لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہے گی لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو ہمارا کام مختم ہو گیا اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا انہوں نے کہا قیامت دن اور اس کے ساتھ ان پر حبت تاری ہوئی پھر انہوں نے کہا اگر تم اہل جنت میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا کیا اس کے بعد بھی میری جنت جانے میں کوئی شک رہ گیا انہوں نے کہا تمہارے جنت جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے تمہیں جو عزت و اکرام ملا وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو لیکن تمہیں عامال کی پیشی اور میزان سے ضرور سابقہ پیش آنا ہے مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور کہا کہ زور زور سے روں انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اٹھ گئے میں نے اپنے جسم پر نظر دھڑائی میری آنکھیں بند تھی اور میرے اردگرد میرے بھائی والد صحیب رو رہے تھے اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے رہت پہنچاتی تھی اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنچا جا گیا میں نے اپنے دل میں کہا افسوس میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا کاش میں شہید مرتا افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ کی ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا کاش میں شبے روز اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا افسوس ہے افسوس اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں ایک عجیب سی صورت آل سے دو چار تھا مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لئے اس وقت تکلیف دا تھی وہ میرے گھر والوں کا رونا تھا میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنے اببا سے کہہ دوں اببا جان پلیز رونا بند کر دیں بلکہ میرے لئے دعا کریں کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کوئی میرے لئے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت مل جاتی تھی مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا اور میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کے نیکیاں کمارے ہیں جبکہ میرا عمل ناما بند ہو گیا ہے نماز ختم ہو گئی تو معزن نے اعلان کیا امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آگئے جو ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں اور ان میں کتنے محد ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے چوتھی تکبیر میں میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں مجھے اندازہ کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس سرکات کو مزید لمبی کر دے کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سی رہت اور سرور مل رہا تھا نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے گئے راستے میں کچھ لوگ دعا مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے اور میں حیران و پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھی ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی ایک شدید حیبت کا عالم تھا جس میں گزر رہا تھا الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئی کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دے دو کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے لے جاؤ کوئی کہتا ہے قبر کے قریب لکھ دو یا اللہ میں نے کبھی اپنے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچی تھی مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا روح نہیں نظر آ رہی تھی اس کے بعد لاحد کو بند کرنا شروع کر دیا میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن میں بول نہیں سکتا اندھیرہ چھا گیا لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئی لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا تھا اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو حیبتناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے جن کے بڑے بڑے جسم کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھی ان کی آنکھوں میں بژلی جیسی چمک تھی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گرس تھا اگر اس سے پہاڑ کو مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ تو میں نے فوراں بیٹھ گیا پھر اس نے کہا من رب کا تمہارا رب کون ہے جس کے ہاتھ میں گز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی تاری تھی اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے پھر اس نے مزید دو سوال کیے کہا تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جوابات دیئے انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے میں نے پوچھا کیا تم منکر و نقیر ہو انہوں نے جوابا کہا ہاں اور بولے کہ اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنوں کے اور اگر جن وہ اسے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدر اتمنان حاصل ہوا ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سکت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے جیسا کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو اتنے میں دو اور فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے جواب دیا وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں ہم قبر تمہارے آمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہے وہ بدلہ مل جائے میں نے کہا اللہ کی قسم جس سکتی اور عزیت سے میں دو چار ہوں میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا نہیں تھا پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کر لو میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں اور کیا اتنی سارے تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لئے جہنم جانے کا خطرہ ہے انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو لیکن جنت جانے کا علم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے کیونکہ تم محید ہو یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزک بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کیونکہ وہ بہت کریم ہے اور اب ہم تمہارے عام مال پیش کر رہے ہیں تمہارے بلوغت سے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کافر اور مسلمان کے مبین فرق کرنے والی چیز نماز ہے لیکن فی الحال تمہارے سارے عام مال معلق ہیں میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زنگی میں بہت سارے نیک عام مال کیے ہیں آخر میرے عام مال معلق کیوں ہیں اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا جہان کی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا ہے میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے اور یہ جو میرے عام مال معلق ہیں کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میرے قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سنگی اور نہ مرنے کے بعد اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے کہا وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں صورت ملک ہوں میں اس لئے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لئے مدد طلب کر دوں کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی صورت ملک پڑے گا قبر میں وہ اس کے لئے نجات کا ذریعہ ہوگی میں بہت خوش ہوا میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر لیا تھا اور ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے اس نے کہا اس لئے تمہیں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے کرزے ادا نہیں کی ہیں میں نے کہا نجات کوئی طریقہ ہے اس نے کہا تین باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے موسیقی